اتر پردیس کی جنو ویدان سبا سیٹو پر اپ چناؤ ہونا ہے اس کے لیے چناؤ آئیوگ نے مدان کی تاریخوں میں بدلاؤ کیا ہے پہلے تیرہ نومبر کو مدان ہونا تھا لیکن اب چناؤ آئیوگ نے بیس نومبر کی تاریخ تیہ کی ہے بیس نومبر کو اتر پردیس کی نو ویدان سبا سیٹو پر مدان ہونا ہے اس وقت ہم مردوات کی کندر کی ویدان سبا سیٹر میں ہیں یہاں پر سماجوادی پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں حاجی محمد رزوان وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں رزوان صاحب چناؤ آئیوگ نے بیس نومبر کر دیا ہے مدان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اور ٹائم مل گیا آپ کو پرچار کے لیے دیکھئے میں تو میں آپ کے چینل کا ایبی بی نیوز کا شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے چناؤ آئیوگ شرکار کے اشارے پر کام کر رہا ہے تیرہ تاریخ کوئی ووٹنگ نبڑ جاتی ووٹنگ کا اعلان ہوا تھا اب پتہ نہیں کارٹی پونڈی ماں کا بہانہ میں لے رہے ہیں کیا بہانہ لے رہے ہیں اور انہوں نے ایک ہفتہ الیکسن بڑھوا دیا چلیے اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سندیج دینا چاہتے ہیں مہرحال یہ بتائیے جو آپ کے پرتیدوندی ہیں بھاجپا کے پرتیاسی رامویر سنگھ تھاکر وہ مسلموں کے بیچ جا رہے ہیں مسلم انہیں ٹوپی اڑھا رہے ہیں سعودی والا رومال اڑھا رہے ہیں تو کیا لگتا مسلم مدداتہ بڑی تعداد میں ان کے کارکرمے میں دکھائی بھی دے رہے ہیں تو کچھ چنتہ بڑھ گئی ہے آپ کی کوئی میری چنتہ نہیں بڑھی ہے مجھے اللہ کی جات پہ بھروسہ اور اس عوام پہ بھروسہ ہے اس عوام پہ بھروسہ ہے وہ کتنی ٹوپی اڑھ لیں نکلی کتنی حج کے رومال ڈال لیں اگر حج کے رومال ڈال کے اور رکیانہ میں ٹوپی لگا کے جالی گی وہ اپنے مقہ منتر کے پاس پہنچ جائیں یا بردان منتر کے پاس پہنچ جائیں تو میرا جنی چھوڑ دوں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بار ہار چکے ہیں آپ سے لیکن اس بار جیت جائیں گے وہ چناہو وہ کسی قیمت نہیں جیت سکتے وہ ان کا بہم ہے وہ ان کا بھرم ہے اکرام کھاں کا وہ کسی قیمت نہیں چناہو جیت سکتے انشاءاللہ چناہو میں جیت ہوں سماج بات ہی پارٹی جیتے گی یہ الکسن رضوان کا اور رامبیر کا نہیں ہے یہ الکسن اخلیس ایادب اور یوگی کا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جنتا کا کس طرح سے مددے کیا ہیں یہاں کے اور کیا وعدہ آپ کر رہے ہیں جنتا کے مددے دیکھئے وہ بھاگتے ہیں آج تک ان کی پارٹی چاہے لوگ سبا کا چناؤں ہو چاہے بھیدان سبا کا چناؤں ہو کبھی مددے پر آج نیتی نہیں کرتی کبھی بکاس کے نام پر ووٹ نہیں مانگتی کبھی یوجناوں کے نام پر ووٹ نہیں مانگتی علاوہ ہندو مسلم کو لڑانے کی بات کرتی ہے اور ہندو مسلم کے نام پر ووٹ مانگتی ہے کہ کٹو کے تو بٹو گے اور بٹو کے تو کٹو گے علاوہ اس کے جیسے لوگ سبا میں کہتے تھے پاکستان کا ایجنڈا لاغو ہو گا سرکار آگئی تو یہ تمہارے مانگل سوٹی شین کے لے جانگے یہ تمہاری بحیثیں لے جانگے تو جو لوگ سبا چناؤں میں رہا ہے کیا اسی طرح کا رہے گا جو لوگ سبا چناؤں میں رہا ہے وہ ہی اب رہے گا انشاءاللہ یہ سیٹ اتنے بوٹوں سے جیتے گی کوئی مائی کالال دھرتی پر پیدا نہیں ہوا اللہ کی جات پر بھروسہ کوئی سباں پر میرا بھروسہ ہے سو پرسنٹ سمجھ باتی پارٹی شیدے گی ماجپا کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ جو لوگ سبا کا چناؤں تھا اس میں سیٹے کم رہ گئی ہیں اس بار چناؤں میں بدلہ لے لیں گے ماجپا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کا تو کام کہنے کا ہے ان کا منج پہ بھی جھوٹ بولنے کا کام ہے اسی پار چار سو پار یہ وہ تو بہیمانی کلی نہ ہو جاتے تلی پار تو رامویر کی ٹوپی اور رومال کی وجہ سے ووٹ نہیں ملے گا کوئی ووٹ اس کے ٹوپی اور رومال پر نہیں ملے گا سب جانتے ہیں آردی فرضی ہے اگر اتنا ہی وہ بنیا ہے تو اسلام قبول کر لے کائے کو ٹھاکور بنیا پھر اچھا وہ اگر جہاں اتنا ہی ٹوپی اور رومال کا عادی ہو رہا ہے اور اس پر ٹوپی اور رومال پر بڑا بھروسہ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں فرضی فرضی ہوتا ہے اور اصلی انشاءاللہ اصلی ہوتا ہے اگر اسے جادہ بھروسہ ہے تو اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد چناؤ لے پھر کائے کو ٹھاکو ٹھاکور کرتا کندر کی جانتہ نے کندر کی جانتہ نے تین بار آپ کو بدھاک بنایا چوتھی بار اگر بدھاک بناتی ہے تو کونسے کاریں جو اور کریں گے کندر کی جانتہ نے مجھے چار بار بدھاک بنایا دو بار بلاری سے بنایا دو بار اس میں بنایا صرف سیٹیفکٹ اسے دے دیا گیا تھا حج اکبر صاحب کو لیکن جیتا میں ہی تھا چار بار کندر کی جانتہ کندر کی جانتہ کندر کی کی عوام کا میں اپنی کھال کے جوتے پہ پینا ہوں تیس عوام کا سکریہ دہ نہیں کر سکتا جتنا اس عوام میں مجھے نواز آیا انشاءاللہ پھر نواز آیا گیارہ پرتیاسی مسلم ہیں کل بارہ پرتیاسی میں سے دس اور مسلم پرتیاسی ہیں کیا مسلم ووڈ بینک کے بٹھنے کا ڈر ہے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے نہ بوڈ بٹھ رہا ہے یہ سب جتنے گیارہ پرتیاسیوں ہیں بارہ پرتیاسیوں وہ اکیلا بھی اگر ہے کہنا میں ٹھاکوڑے یہ گیارہ میں کوئی بٹھ لی بٹھے گا سیدھی سیدھی جنگ ہے سیدھی سیدھی لڑائی ہے اکلیز برتیز یوگی یہ حق اور باتل کی لڑائی ہے ہمارا نیتہ حق پر ہے ہم لوگ حق پر ہیں ہم لوگ بکاس کے نام پہ موٹ بھانگتے ہیں وہ بیناس کے نام پہ موٹ بھانگتے ہیں اس میں فرق ہے اور وہ کتنی ٹوپیں اور وہ لگا لے جو لوگ ٹھے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ پان پان تو وہ ٹلوات ہوں گا ان کی ٹھے کے داری تاریم کھل کے سامنے آ جائے گی اور انشاءاللہ جیت سمجھ باتی پارٹی کی ہوگی اکھلے زیادت کی ہوگی اور عوام کی جیت ہوگی جنتہ کی جیت ہوگی اکھلائے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں اپنی ہار سے بلکل پوری درہ ڈرے ہوئے ہیں پولیس کے بل پر یہ جیتنا چاہتے ہیں ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا دوسری بات دوسری ایک چال اور چلے ہیں یہ ہماری گریب عوام سے ڈیلوں کے جاریے دلالوں کے جاریے پردھانوں کے جاریے ان کی آئی ڈی لے کر ان کو ووٹ سے بنچت کرنا چاہتے ہیں میں اپنی تمام عوام سے تمام جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں 29 کنر کی اپنی آئی ڈی کسی کو نہ دیں کسی دباؤں میں نہ دیں کسی پلیس کو نہ دیں کسی پردھان کو نہ دیں کسی کوٹ اتار کو نہ دیں یہ کہہ کے دھمکی دی جا رہی ہے تمہارا راسن کاٹ دیں گے تمہارا اس کے بعد دیں گے راسن کا اس کا تو زمہ جو ہے وہ آسرف المخری کا مخلوق ہے اللہ تعالی نے لیا ہے اور وہ روزی کا باعتہ گیا روزی دینے والا راج دے کے ہمارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ جو ہے وہ جیت یہ باکھلائے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ ان کی باکھلائے ان کی یہ بھاٹھ پاوالے اور پورا پرشاہسن لگا دیا انہوں نے یہ پورا پورا اتر پرشاہس کو لگا دیں انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بار پھر کندر کی ودہان سباسیٹ سے بڑی جیت حاصل کریں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ چناؤں کی لڑائی جو ہے یہ مکھے منتری ہو گیا دیتنات اور اکھیلے شیادہو کے بیچ کی لڑائی ہے اس تھانی مددے اس میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی